موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ثم قصد قلوبكم من بعد ذالک فہی کالحجارت او اشد قسوہ و ان من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھنوں سے نہرے بے نکلتی ہیں اور بعض پھڑ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلاتا ہے اور بعض اللہ کے در سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالی کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو یہاں پر اللہ رب العالمین کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے دل ایسے سخت ہوتے ہیں ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی کی دنیا کی نشانی آپ بتا دو معجزات آپ بتا دو طرح طرح کی چیزیں ان کے سامنے لا کر کے رکھ دو لیکن وہ تص سے مس نہیں ہوتے ان کا دل نرم نہیں ہوتا یہاں پر اللہ تعالی نے اسی کا ذکر کیا کہ قوم موسیٰ کے معجزات دکھانے کے باوجود تازہ واقعہ ایک مردہ انسان کو زندہ کروانے کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے ان کے اندر توبہ و استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے سخت تو اللہ تعالی نے مثال دی پتھر سے کیا مثال دی پتھر سے کہا پتھر تو چھوڑیے پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ کر کے کبھی کبھی اس میں سے نہرے جاری ہو جاتی ہے یا چشمہ پھوڑ جاتا ہے پتھروں سے لہذا پتھر پھٹتے ہیں تو ان کے دل اتنے سخت ہے کہ وہ اس وقت بھی نہیں پھٹتے لہذا اللہ تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ مومنوں مسلمانوں تم ان جیسے نہ بنو تمہارے دل ایسے نہ ہو کہ تمہارے دل سے نرمی ختم ہو جائے اللہ کا در ختم ہو جائے خوف ختم ہو جائے اور جو ہے صحیح بات کو قبول کرنے کا جذبہ اس کا جو مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے ایسے ہرگز نہ بنو اور ان ذریعوں سے بھی ہمیں بچنا ہے جو دلوں کو سخت کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے ایک سیاہ دبہ ہو جاتا ہے اور جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہ دبہ بڑھتا چلا جاتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے اب سمجھئے وہ دل سخت ہو گیا اب اس کے بعد اس کو آپ کتنی بھی نصیحت کرو کتنی بھی اچھی بات بیان کرو کوئی اثر ہونے والا نہیں لہذا ایک مسلمان کا دل نرم دل ہوتا ہے اس کا دل اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی خشیت رکھنے والا اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے ان پتھروں کی معنی نہیں ہوتا یا ان پتھروں سے زیادہ سخت نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے لوہا لوہے کے مقابلے میں بھی پتھر سخت کہا اللہ تعالی نے اس کو کیوں؟ کیونکہ لوہا کو آگ پگلا دیتی ہے لوہا پگل جاتا ہے پتھر نہیں پگلتا پتھر نہیں پگلتا لہذا میرے اور آپ کے دل نرم ہونے چاہیے اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایسے مسنون اوقات جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ہاں ایک اور وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نے جو بتایا وہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان فرماتے اللہ کے نبی نے کہا لا يرد دعاء بین الادان والاقامہ کہ ازان اور اقامت کے درمیان کا یہ ایک وقت ایسا وقت ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی اللہ اکبر آج ہمارے ماحول پر آپ غور کیجئے ہمارے معاشرے پر غور کیجئے آدمی اپنے گھر میں اس وقت تک بیٹھا ہوتا ہے جب تک کہ جماعت کا وقت نہ ہو جائے ہمارے یہاں آزان کا معامل نہیں ہے کہ ہم آزان کے وقت کو یاد رکھیں اور آزان ہو تو فوراں مسجد جائے وضو کر کے اور جا کر کے دو رکعہ نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالی سے دعا کریں کیونکہ اللہ تعالی آزان اور اقامت کے درمیان کے وقت کی دعا کو رد ہرگیز نہیں کرتا ہمارے یہ معامل نہیں ہے ہم انتظار کرتے ہیں جماعت کا وقت کب ہوگا جماعت کے وقت پر اٹھتے ہیں وضو کرنے تک ہماری جماعت ختم ہو جاتی ہے پھر ہم جا کر کے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے ایک ایسا وقت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی دعاوں کو رد نہیں کرے گا ہم اس وقت کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں تیادہ ناظرین اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھائیے اور کوشش یہ کیجئے کہ کسی بھی طرح آزان سے پہلے یا آزان کے وقت تک کم از کم ہم مسجد پہنچ جائیں تاکہ وضو کریں دو رکعہ نماز پڑھ کر کے ازان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے اندر دعا کر سکیں اس کے اندر اللہ تعالی سے مانگ سکیں کیونکہ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتے ناظرین چلتا ہے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم دیکھیں گے اپنے تمام اوقات کو اللہ کے لیے وقف کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول يَبْنَ آدَمْ تَفَرَّغَ لِعِبَادَتِ حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے ایک سو ہو جا میں تیرا سینہ استغناء و بینیازی سے بھر دوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بینیازی عطا کرے گا تیری محتاجگی دور کر دوں گا پریشان ہے تکلیف میں ہے ہاں گھر نہیں چل رہا رسک میں برکت نہیں ہو رہی محتاج ہو گئے ہو اگر تو اپنے وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محتاجگی دور کر دیں گے وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا رہے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی اپنے کام سے جیسے ہی فارغ ہو فوراں اللہ رب العالمین کو یاد کرو یا کام کرتے کرتے وقت مل گیا اللہ کو یاد رکھو ہر وقت ہر لمحہ ہر منٹ اللہ رب العالمین کو یاد رکھو یکسو ہو کر کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ سینے کو جو ہے استغناہ وہ بینیازی سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ معتاجگی کو دور کر دیں گے اور اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ مشغولیت سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ پورے دن اور پورا رات کام پر لگا دیں گے پورا وقت آپ کا کام میں جائے گا اور تیری محتاجگی دور نہ ہو گیا یہاں ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آدمی اپنے وقت کو اللہ کے لیے دیں لوگ کہتے ہیں بھئی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے وقت ملتا ہے تو نماز پڑھنے تو نہیں ہو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا اپنے وقت میں سے تو یہ طریقہ ہوتا ہے لہذا یہ چند باتیں تھی ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں